ہم رمضان کے مہنے میں پورے رمضان کے مہنے میں کیا یہ ایک بار دعا کرے یہ جیلوں میں جو مسلمان بچے ہیں ان کے لیے پورے رمضان میں دعا کیے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ نارسی سیئے یہ ایجیٹیشن میں کیسے کیسے بچے جیلوں میں ہیں معلوم ہے آپ کو آئی ایٹی میں پڑھ کر باہر آئے انجنئرز جیلوں میں ہیں مہنہ پغار اس کا تیرہ لاکھ روپیہ بارہ لاکھ روپیہ پغار تھا یہ خاوم کے لیے خوربان ہو کر جیلوں میں ہے وہ بچے کیا ہمیں پورے رمضان میں یہ ایک بار ان کے لیے دعا کرے اللہ ہمیں کہاں سے مدد کرے گا اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی کون ہمیں مدد کرے گا وہ بچے یہ نارسی سیئے یہ ایجیٹیشن یہ دیش کا کوئی بڑا علماء آ کر شروع نہیں کیا یہ نارسی سیئے ایجیٹیشن یہ دیش کا کوئی بڑا پولٹیکل لیڈر آ کر شروع نہیں کیا نرسی سی ایجیٹیشن کون شروع کیے جب ہماری سٹیزنشپ ہمارے ہاتھ سے چھیننے کی جو سادش چل رہی تھی اس وقت پر کون آ کر میدان میں اترے وہ کالیج میں پڑھنے والے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے وہ بچے آئے اس کے وجہ سے دو ہزار بچوں کے اوپر کیس ہوا آج بھی تقریباً ہزار سے زیادہ بچے آتنکوادی کے نام پر جیلوں میں ہے حالی میں دلی میں ایک بچے کو میں مل کر آیا دلی میں ایک لڑکے کو میں مل کر آیا تقریباً تین مہینہ جیل میں تھا تین مہینے میں دو مہینے جو سیل میں تھا ادھر روشنی تک نہیں تھی اس سیل میں کس کے لیے گیا انہیں جیل کو تمہاری لیے گیا انہیں جیل کو اور اس کو معلوم ہے دنیا کے تیرہ کنٹریز سے اس کو ویزا ہے سٹیزنشپ ہے اس کے پاس دنیا کے تیرہ کنٹریز میں دنیا کے ٹاپ بارہ کنٹریز کے یونیورسٹیز کا اس کے پاس جو ہے اٹمیشن اس کے پاس اس کے ڈیبل میں پڑا ہے وہ چھوڑ کر اس خوام کے لئے جیل کو گیا ہونے کیا پورے رمضان میں ایک بار ہم دعا کریں اس کے لئے پورے رمضان میں دعا کیے کون آ کر مدد کرے گا کون آ کر لڑے گا آپ کے لئے who will be there to fight for you